ملوچستان کے اسکولوں کی حالت دو ہزار تئیس میں بھی نابدل سکی ہے سوبے میں پندرہ ہزار ایک سو ارسٹھ اسکول ایسے ہیں جہاں پانچ ہزار پانچ سو بہتر اسکول صرف ایک استاد چلا رہے ہیں تین ہزار تین سو انسٹھ اسکولوں میں نہ کوئی ٹیچر ہے اور نہ ہی کوئی بچہ اسی پر دیکھیں سویل احمد کی ریپورٹ استاد میں تالیب کا شعبہ زوال پذیر ہے سرکاری اداد شمار کے مطابق سوبے میں پندرہ ہزار ایک سو اٹھاسٹھ اسکول موجود ہے جس میں بارہ ہزار دو سو چوبیس اسکول پریمری لیول پر مشتمل ہے پندرہ ہزار ایک سو اٹھاسٹھ اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ کو مختلف مسائل کام سامنا ہے پانچ ہزار پانچ سو باتر اسکول میں صرف ایک ہی ٹیچر ہے جبکہ صرف چھے ہزار پانچ سو سولہ اسکول میں طلبہ کے لیے واشروم کی سہولیات محسر ہے صبح کے صرف تین سو پندرہ اسکولوں میں گیس کی جبکہ تین ہزار ایک سو پچھتر اسکول بجلی کی سہولیات سے آراستہ ہے سہولیات کے فقدان اور اسکولوں کے کم تعداد کے باعث پینسٹھ فیصد بچے اسکول جانے سے محروم ہے دنیا جو ہے نا اس وقت اپنے بچوں کو جو کلاس نرسری ہے یا ون ہے یا ٹاڈلر جسے کہتے ہیں ملٹی میڈیا پر پڑھا رہے اور ہم آج بھی وہاں پہ ہیں جہاں ہمارے بچوں کے پاس جو پٹے ہوئے ٹاٹھ ہیں وہ بھی آویلبل نہیں ہیں جو بہت سے ایسے سکول ہیں جن میں ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے وہ استبل خانے بن گئے ہیں اس پر نئے سیرے سے ان کو کوشش کرنی چاہیے وہ اس کو صحیح معنی میں لائیں جب جو باہش راج ہونا اپنے تعلیم میں نہیں ہوگا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتا بلوستان میں تعلیم کی حوالے سے کام کرنے والے ادارے بھی صوبے میں تعلیمی اداروں کی زبوالی کا اعتراف کرتے نظر آ رہے ہیں آقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونسیف کے نمائندے کہتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں بجٹ کی غیر منصفانہ تقسیم اسکولوں کی زبوالی کی وجہ ہے بچوں کے اسکول کوئی دس ہزار کا فیگر آ رہا تھا اور بچوں کا کوئی سارے چار چار ہزار کا فیگر ہمارے پاس آیا اس میں پتہ یہ چلا کہ بچوں کی جو سکول ہے پوری بلوستان کے لیے مطلب یہ بہت کم ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کی تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ سکول ہی نہیں ہے پہلے سے زبوالی کی شکار تعلیمی اداروں کی صورتحال گجتہ سال آنے والے سیلاب نے مزید خراب کر دی جن کی مکمل بحالی تحال نہ ہو سکی کیمرمین عبید جان کے ساتھ سحیل احمد آج نیوز کو